آپ نے سوشاند کیس میں بہنوں کے بات سنی اب میں آپ کو سوشاند کیس میں سب سے آثنٹک گواہی سنوانے جا رہی ہوں سوشاند کے قریبی دوست نے انویسٹیگیشن میں پوچھتاش کے دوران بہت بڑا خلاصہ کیا ہے سوشاند کے دوست نے جانچ کے دوران جو باتیں بتائی ہیں وہ چونکانے والی ہیں سوشاند کیس میں درج کی گئی سبزے پرامانے گواہی کا دستاویز پہلی بار آپ کے سامنے ہوگا چودہ جون کو رہی سمیں موت سے پہلے چھب بیس مئی کو سوشاند دس منٹ تک پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے سوشاند سنگھ نے حساب کتاب کرنے کی بات کہی تھی چھب بیس جون کو سوشاند نے اپنے دل میں دفعہ ایک راز کھول دیا تھا ریا کے گھر چھوڑنے سے پہلے سوشاند نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا سوشاند نے پاسنل لائف کو لے کر جو ججمنٹ کیا کیا اسی ججمنٹ میں سوشاند کی موت کا سیکرٹ چھپا ہوا ہے سب کا حساب کر دیا ہوں اب میں صحیح راستے پر آ گیا ہوں سب کا حساب کر کے سب کو ہٹا دیا ہوں میں آرگینک فارمنگ کرنے جا رہا ہوں میں ممبئی سے دور پٹنا میں ہوں میرے ہاتھ میں سوشاند کیس سے جڑا ایک اہم اسٹیٹمنٹ ہے اس اسٹیٹمنٹ کا ایک ایک شب ایک لائن سوشاند کیس سے جڑے تمام کنفیوجن دور کر سکتا ہے آج پورا دیش سوشاند میسٹری کے سچ کو جاننا چاہتا ہے آخر چودہ جون کو ایسا کیا ہوا کہ سوشاند کی موت ہو گئی اس سوال کے جواب کا سراغ میرے ہاتھ میں موجود اس اسٹیٹمنٹ میں ہے آخر سوشاند ماملے میں سب سے بڑی گواہی کس کی اونی ہے کیوں سی بی آئی کی ٹیم ریا اینڈ کمپنی سے راج اگلوانے کے لیے اس اسٹیٹمنٹ کو سولیڈ مان رہی ہے سوشاند کیس میں در جو اسٹیٹمنٹ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ سوشاند کی سب سے قریبی دوست میں سے ایک مہیش شتھی کا ہے اب تک مہیش شتھی سوشاند میسٹری پر زیادہ نہیں بولے لیکن تیرہ سالوں تک سوشاند کے دوست مہیش شتھی کا بیان بہت اہم ہے اہم کیوں ہیں؟ اس کی پانچ بڑی باتیں سمجھئے 26 مئی کو سوشاند سنگھ سے ملے تھے مہیش شتھی دس منٹ تک مہیش کو گالے لگا کر روئے تھے سوشاند سوشاند سنگھ نے مہیش شتھی کو گھر بلائے تھا سوشاند نے مہیش کو فیوچر پلان سمجھایا تھا مہیش کو اپنے فارم ہاؤس لے کر گئے تھے فلیٹ نمبر 601 کے اندر 14 جون سے پہلے کیا چل رہا تھا پہلی بار آپ کو سوشاند کے دوست مہیش شتھی کے بیان سے پتا چلے گا جو پٹنا پولیس کو انہوں نے دیا ہے یہاں آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سوشاند کے سنگھرش کے دنوں کے ساتھی ہیں مہیش شتھی ٹی وی سیریل کس دیش میں ہے میرا دل اور پویتر رشتہ میں سوشاند سنگھ مبچے ایکٹر تھے جبکہ مہیش کو ایکٹر یعنی مہیش کی گواہی پورے کیس میں بہت اہم ہو جاتی ہے پٹنا پولیس کو دیئے بیان میں ریا کو لے کر مہیش شتھی نے بہت بڑا خلاصہ کیا جب سے ریا شکرورتی سے سوشاند کا افیر ہوا تب سے وہ ہم لوگوں سے اور الگ ہو گیا اور دوری بڑھتی چلی گئی اس کے بعد سوشاند کچھ غلط لوگوں کے سرکر نے فز گیا میں نے کئی بار انہیں آگاہ بھی کیا لیکن وہ میری بات نہیں مانے وہ مجھ سے باتچیت بھی کم کرنے لگے اپریل 2019 میں سوشاند کی زندگی میں ریا آئی اور تب ہی سے سوشاند کی لائک بدل گئی سوشاند کو پہلے سے جاننے والے تقریباً سب ہی لوگوں کا بیان یہی ہے پٹنا پولیس کو دیئے بیان میں مہیش نے 26 مئی کو سوشاند سے ہوئی ملاقات کا بڑا خلاصہ کیا بیان کے مطابق اچانک 26 مئی 2020 کو سوشاند نے کال کر کے مجھے باندھرا والے نئے گھریں بلایا تو میں ان کے گھر گیا سوشاند مجھے گھر کے اندر لے جانا چاہ رہے تھے لیکن میں گھر نہیں گیا میں باہر سے ہی انہیں ملا سوشاند گھر سے باہر آئے تو قریب 10 منٹ تک وہ مجھ سے گلے ملے اور بولنے لگے کہ دوست جس کو جو دینا تھا دے دیا اب میں صحیح راستے پر آ گیا ہوں سب کا حساب کر کے سب کو ہٹا دیا ہے میں یوگاسن کرنے لگا ہوں مہیش کے بیان کے مطابق سوشاند اپنی زندگی کا بڑا فیصلہ کر چکے تھے سوشاند اپنے پانشت کو بھول کر پوری طرح نئی منجل کی اور بڑھ رہے تھے اور گزرے ہوئے وقت میں انہیں اپنے پرانے دوستوں کے چھوٹنے کا ملالوی تھا اگر سوشاند نئی منجل کی اور دیکھ رہے تھے تو 26 مائے کے بعد اچانک 14 جون کو کیا ہوا مہیش شٹھی کے بیان کے مطابق سوشاند ارگانک فارمنگ کا پورا سیٹ اپ کر چکے تھے اب میں صحیح راستے پر آ گیا ہوں سب کا حساب کر کے سب کو ہٹا دیا ہے میں یوگاسن کرنے لگا ہوں اس نے ارگانک فارمنگ کرنے کا پرستاب دیا اس کے بعد وہ مجھے پاونا ڈیم والے فارماوس پر لے گیا تھا جہاں اس نے ارگانک فارمنگ کے لیے کچھ ینتر بھی خرید رکھے تھے اس کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ آت مہتیا بھی کر سکتا ہے وہ دماغ کا بہت تیز تھا اچانک چودہ جون دو ہزار بیس کو معلوم ہوا کہ سوشاند سنگھ نے خودکشی کر لی ہے مہیش اٹھیک فلا رکھیں گے ایک بریک کے لیے بریک کے بعد دیکھیں سوشاند کیس میں فیملی ورسز منڈلی کون صحیح کون غلط